دوستو جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ دنیا میں سامپوں کی الگ الگ پرجاتیاں پائی جاتی ہیں اور وہ کتنے بڑے اور خطرناک ہو سکتے ہیں یہ آپ بھی جانتے ہیں تو آج ہم ایسے ہی کچھ خوبصورت سامپوں کے بارے میں بات کریں گے جن کی خوبصورتی دیکھ کر لوگ ان کے پاس جانے کی گلتی کرتے ہیں جس کارن وہ اپنے جان گوا دیتے ہیں ان سامپوں کی خوبصورتی ہی ان کے بلوپت ہونے کا کارن بن گئی ہے کیونکہ ان کی خوبصورتیوں کو دیکھ کر بڑی مہترہ میں ان کا سکار کیا جا رہا ہے اور ان سامپوں نے تو سائنٹیسوں کو بھی سوچنے کے مضبور کر دیا ہے کہ آخر یہ اتنے خوبصورت کیسے ہیں تو چل یہ جانتے ہیں کہ یہ سامپ کون سے ہیں تو جسے دیکھنے کے بعد آپ بھی یہی بولوگے نمبر پانچ پہ آتا ہے ملک سنیکی سے سفید سامپ بھی کہا جاتا ہے اور یہ زیادہ تر آسٹریلیا کے جنگلوں میں پایا جاتے ہیں جب یہ انڈے سے باہر نکلتے ہیں تو ڈیفرنٹ کلر کے ہوتے ہیں اور جیسے جیسے یہ بڑے ہوتے ہیں دودیا سفید رنگ کے دکھائی دیتے ہیں اور یہی خوبصورتی انہیں دنیا کے سب سے خوبصورت سامپوں کے لسٹ میں سامل کرتی ہے اور یہی خوبصورتی کے کاران ان کا جادہ سے زیادہ سکار کیا جاتا ہے جس کاران یہ بھی لپ تھونے کے کگار پر ہیں نمبر چار برزیلین رینبو بوہا یہ دیکھنے میں رینبو کی طرح دکھائی دیتے ہیں رینبو کی طرح ان میں سات کلر ہوتا ہے جب سوری کے کنے ان سامپوں پر پڑتی ہے تو یہ رینبو کی طرح چمکتے ہیں اسی کاران یہ دنیا کے سب سے خوبصورت سامپوں کے لسٹ میں آتے ہیں برزیلین رینبو بوہا چھے پھوٹ تک لمبے ہو سکتے ہیں یہ برازیل اور ساؤتھ افریقہ کے جنگلوں میں پائے جاتے ہیں انہیں دلدل اور گلے جگہوں پر رہنا پسند ہے اور یہ ساپ زیادہ تر سرمیلے ہوتے ہیں اگر یہ ساپ آپ کو کہیں دیکھ گیا تو آپ اپنے آپ کو اللکی مان سکتے ہیں پر تین کنگ کوبرا بات کریں دنیا بھر میں پائے جانے میں خوبصورت ساپوں کی تو اس میں کنگ کوبرا کا بھی نام ہے کنگ کوبرا عام طور پر کالے بھورے پلے رنگ کے ہوتے ہیں اور یہ بیس فیڈ تک لمبے ہو سکتے ہیں یہ جتنے خوبصورت ہے اتنے خطرناک بھی ہوتے ہیں کنگ کوبرا عام طور پر بھکر صوباب کے ہوتے ہیں کنگ کوبرا آسانے سے ساؤتھ انڈیا میں دیکھنے کو مل جاتا ہے اور لوگ اس کی خوبصورتی کو دیکھ کر اس کے پاس جانے کی گلتی کر دیتے ہیں اور جس وجہ سے وہ اپنی جانگوا دیتے ہیں کنگ کوبرا ساپوں کو اور چھوو کو کھانا زیادہ پسند کرتے ہیں نمبر دو ایشن وائنس نے کہ یہ ساپ عام طور پر ہرے رنگ کے ہوتے ہیں ان کے سریع پر جیومیٹرک پیٹن بنا ہوتا ہے جسے ہرے رنگ کا سٹریپس ہوتا ہے اور یہ ساپ جب زیادہ گسے میں ہوتے ہیں تو ان کے سریع کا ہرہ سٹریپ چینج ہوتا رہتا ہے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ ساپ مہال کے حساب سے اپنا کلر چینج کر سکتے ہیں اور یہ جادہ تر لوگوں کے کہنا ہے کہ ان ساپ کا سنس آف ہیومار کافی اچھا ہے باقی ساپوں کے مقابلے تو یہ ساپ خوبصورت کے ساتھ ساتھ بدھیمان بھی ہوتے ہیں نمبر ایک ریڈ ہیڈٹ کریٹ گہرا نیلا اور لال سر ہونے کے کارن یہ دنیا بھر میں سب سے خوبصورت ساپوں کے لیشن میں نمبر ایک پہ آتا ہے لال سر ہونے کے کارن اس کا نام ریڈ ہیڈٹ کریٹ پڑا ہے یہ عام طور پر دچھنی تھائی لینڈ کے پہاڑے علاقوں میں پائے جاتے ہیں اور یہ ساتھ پیڑ تک لمبے ہو سکتے ہیں یہ ساپ جتنا خوبصورت ہے اتنا زہریلا بھی نیلے سریل پر لال سر اسے کافی خوبصورت بناتا ہے یہ ساپ عام طور پر چھوٹے ساپوں اور مینڈکوں کو کھانا پسند کرتا ہے میں نے آپ کو بتا یہ ساپ زہریلا ہوتا ہے پر آپ کو اس سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے اس ساپ کے کاٹنے سے ابھی تک کسی کے بھی موت کی خبر نہیں آئی ہے پر میں تو یہی کہوں گا کہ یہ ساپ زہریلا ہے تو آپ اس سے دور ہی رہیے ویڈیو میں بتایا گئے ساپوں میں سے آپ کو کونسا ساپ سب سے اچھا لگا کمنٹ میں ضرور بتائیے گا اور ویڈیو اچھی لگی ہو تو پلیس ویڈیو کو سبسکرائب اور لائک کرنا مت بھولیے گا